السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے بیوی اہلیہ زوجہ اور بھی جو اس طرح کے نام ہیں ان کے معالی بہت خاص ویڈیو ہوگی یہ بیگم بھی کہتے ہیں بیوی کو کن کن ناموں سے پکارا جاتا ہے اور جن ناموں سے پکارا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے مفہوم کیا ہے یہ میں آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں بیگم بیوی کو بیگم بھی کہا جاتا ہے بیگم ادھر آو بیگم ادھر آئیے ناشتہ نکالیے وغیرہ وغیرہ تو بیگم ترکی زبان کا لفظ ہے اور یہ عموماً بچیوں کے نام کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہوتا ہے تو بیگم تو سب لوگ جانتے ہیں عام طور پر استعمال ہونے والا لفظ ہے چاہے بھارت ہو چاہے دنیا کے اور ممالکوں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہو وہاں بیگم کا استعمال ہوتا ہے حالانکہ یہ لفظ بیگم یہ ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے اسیرزادی مالکہ شریف خاتون اور خاص طور پر یہ تازیم کے طور پر لگایا جاتا ہے ناموں کے ساتھ لگایا جاتا ہے زوجہ یعنی بیوی کو کہا جاتا ہے یہ بیگم اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں تو بیگم تو آپ نے جان لیا بیگم کے بعد جو ہے بیوی بیوی کہیں سے کچھ ملتا نہیں کہ یہ لفظ بنا کیسے بہرحال یہ بیوی جو ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے بیوی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ رہنے والی اس کا معنی جو میں نے ڈھوڑا تو بس وہی ملا معنی کیا ملا ہے کہ بیوی کہتے ہیں زوجہ کو بیگم کو اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں ملا زیادہ ملا ہے اہلیت کے بارے میں اہلیت جس کو کہتے ہیں اہلیت یہ اہلیت کو دیکھ لیں اہلیت یہ لفظ اہل سے بنا ہوا ہے اہل مطلب لائق مستحق صلاحیت رکھنے والا شائستہ اہلیت بیوی کو کہتے ہیں زوجہ کو کہتے ہیں تو اہل یعنی لائق اب یہاں دیکھیں لائق کا کیا معنی ہے اللہ پاک نے انسانوں کو بنایا دنیا میں انسان اللہ پاک نے بھیجے ہر انسان کے لئے سب لائق نہیں ہوتا ہے کوئی کوئی ایسا ہوتا ہے جو اس کے لائق ہوتا ہے تو اہل مانے لائق اسی سے بنا اہلیت جو ہمارے لائق ہو اللہ نے جسے ہمارے لائق بنا دیا اسے ہی اہلیت کہا جاتا ہے عام طور سے جو ہمارے لائق ہو سب سے اہم ہے زوجہ یہ عربی زبان کا لحظ ہے زوجہ کے بارے میں دیکھیں قرآن پاک میں بھی جو استعمال ہوا ہے وہ زوجہ ہی استعمال ہوا ہے زوجہ کا مطلب بیوی نہیں ہے اس پر تھوڑی توجہ چاہیے آپ کی زوجہ کا معنی بیوی نہیں ہے بلکہ جوڑا ہے جس سے مراد مرد عورت دونوں ہیں یاد رکھیں لیکن ہمارے ہاں جو استعمال ہوتا ہے صرف عورت کو کہا جاتا ہے زوجہ مرد کو زوجہ کہتے تو لوگ اچھا نہیں مانیں گے لیکن زوجہ کا معنی ہے جوڑا اور مراد مرد عورت دونوں ہیں امام راغیب نے لغت میں اس کی تعریف کس طرح کی ہے کہ دیکھیں از زوج جن ہیوانات میں نر اور مادہ پایا جاتا ہے ان میں سے ہر ایک دوسرے کا زوج کہلاتا ہے یعنی نر اور مادہ دونوں میں سے ہر ایک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے ہیوانات کے علاوہ دوسری اشیاء میں بھی اس کو زوج کہتے ہیں جیسے موزے اور جوتے وغیرہ پھر ہر اس چیز کو جو دوسرے کی مماسل یا مقابل ہونے کے حیثیت سے اس سے اس سے الگ ہو اس کا زوج کہہ راتی ہے یعنی اس کا جوڑا ہو اس کو زوج کہتے ہیں قرآن پاک میں بھی ہے فجعل من حض زوجہ یعنی زکڑ والانسا اور آخر کار اس کی دو قسمیں ہیں یعنی مرد اور عورت یہاں زکر اور انسا کا استعمال کیا گیا یعنی مرد اور عورت تو یہاں پر اس سے پہلے جو استعمال ہوا ہے زوجینے زوجین کس کو کہیں گے اب یہیں سے سوال اٹھتا ہے زوجین کس کو کہیں گے تو یہ زوجین جمع کا سیغہ ہے اس میں ظاہر سے بات ہے مرد اور عورت دونوں آ جائیں گے لیکن ہمارے ہاں جو استعمال ہوتا ہے ہم لوگ کے ہاں جو استعمال ہوتا ہے وہ کہتے ہیں خاص طور سے بیوی کو زوجہ کہتے ہیں بیوی کو حالانکہ زوجہ کا معنی ہوتا ہے جورا تو آج کے لئے تنا ہی اللہ پاک آپ سبھی لوگ کو خوش رکھے آباد رکھیں اللہ حافظ موسیقی